اسلام علیکم دوستو میں بات کر رہا ہوں محمد عظر اور آج ہم دیکھیں گے انٹریو میں پوچھے جانے والے کوسٹین جو کہ پینل سے ریلیٹر رہیں گے کسی بھی پینل سے سرب سٹیشن سے ریلیٹر ہو سکتے ہیں فیڈر پیلر اور اس کے بعد ایم ڈی بی سے ریلیٹر ہو سکتے ہیں ایس ایم ڈی بی اس کے بعد فائنل ڈی بی سے ریلیٹر ہو سکتے ہیں کوسٹین اور ڈبل سیکشن ڈی بی کے مطلق اور سنگل سنگل فیس ٹی بی کنزیومر یونٹ ٹھیک ہے اور ان میں یوز کیے جانے والے بریکرز ان سبھی چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے آج اور جو تھری فیس میٹر میٹر یوز گیا جاتا ہے ایم ڈی بی کے ساتھ میں یہاں گلف میں ڈیجٹل میٹر اس کے کنیکشن کے بارے میں دیکھیں گے اور ان کا یہ لاسٹ میں ہم آپ کو سمجھیں گے ایک سنپل انالاغ میٹر ہوتا ہے اور دوسرا ڈیجٹل میٹر ہے ان کے کنیکشن کے بارے میں دیکھیں گے ان کے کنیکشن ویڈ سی ٹی کوائل کیسے کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میرے تمام نیو آنے والے ویور سے بزرش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور آپ ہمارے چینل پر انٹرویو کی تیاری کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل پر ہنڈر پلس ویڈیو موجود ہیں اگر پاسیبل ہو تو وہ بھی واج کر لیں ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم شروع کریں گے سب سٹیشن سے عام طور پر جب بھی گلف میں ایک عام بیلڈنگ کے لیے الیکٹریشن ہائر کیا جاتا ہے تو اس کا کام سب سٹیشن سے آگے رہے گا یعنی فیڈر پلر سے بھی آگے والے پینل سے شروع ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہم ویسے ہی آپ کو انفارمیشن کے لیے سب سٹیشن سے شروع کریں گے سب سٹیشن میں یوز کیا جاتا ہے ائر سرکٹ بریکر ائر سرکٹ بریکر سے جو کیبل نکلے گا وہ آئے گا سیدھا فیڈر پلر میں انکمینگ میں ٹھیک ہے آر وائ بی ایم سی سی بی بریکر یوز کرتے ہیں یہاں پر آر وائ بی اور نیوٹل نیوٹل والے باسبر میں اور ارثنگ یہاں پر گلینڈ ہوگا کیبل کے حساب سے سائز کے حساب سے اور اس کے بعد یہاں پر ارثنگ ہوگی ایک سائیڈ پر اور اس میں یوز ہونے والے بریکر جو ہیں وہ ایم سی سی بی بریکر رہیں گے مولڈڈ کیس سرکر بریکر اور یہاں پر ہم نے لکھ رکھا ہے سکس وے تو سکس وے کا مطلب یہ رہے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آر وائے بی یہ تھری ٹرمینل ہے جو یہ ون وے ہے ایسے دیکھتے ہیں یہ جو تین وائر آپ کو نظر آ رہے ہیں نکلے ہوئے باہر ٹھیک ہے یہ آر وائے بی ہیں جیسے ہم نے یہاں پر لکھ رکھا ہے آر وائے بی یہ ون وے رہے گا آر وائے بی ون وے آر وائے بی ٹو آر وائے بی ثری وے آر وائے بی فور وے آر وائے بی فائیو آر وائے بی سکس یہ سکس وے کا فیڈر پلر پینل ہے ٹھیک ہے جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے آپ کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے آنس کرنے کی فیڈر پیلر سے اب کام شروع ہوتا ہے ہمارا آگے الیکٹریشن کا جو یہاں پر بیلڈنگ لائن میں کام کرنے والے ہیں اس کے بعد آئے گا ایم ڈی بی یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ کام کرتی ہے فیڈر پیلر تک فیڈر پیلر سے آگے جو سپلائی دے گی ہمیں وہ گورنمنٹ ہی پروائیڈ کرے گی اس کا جو کنیکشن ہے فیڈر پیلر میں وہ گورنمنٹ کا جو الیکٹریشن ہوں گے وہ پروائیڈ کریں گے اس کے بعد آگیا ایم ڈی بی ایم ڈی بی انسٹال کریں گے ہاؤس کے باہر یا ان سائیڈ میں جہاں پر بھی آپ الیکٹرکل ڈرائنگ میں آپ کے دیا رہے گا اور اس کے بعد ساتھ میں تھری فیس میٹر بھی انسٹال کیا جائے گا ایم ڈی بی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ کیا رہے گا وہ تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلو جو مین کیبل یہاں سے آؤٹ نکلے گی فیڈر پیلر سے وہ مان لے آپ کے یہ جو یہ والا بریکر ہے یہاں سے آپ کی کیبل نکلی اس ایم ڈی بی کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر گلینڈ ہوگا گلینڈ ہونے کے بعد میں کیبل گلینڈنگ کے بعد آر وائی بھی ایم سی بی میں آپ کا کننیکٹ ہو جائے گا اور یہ جو کیبل ہے اس جگہ پر تین سیٹی کوائل سیٹی کوائل کرنٹ ٹرانس فارمر جو ہوتا ہے سیٹی کوائل وہ ڈال دیں گے کیبل کو ایم سی سی بی بریکر میں ایم سی سی بی بریکر میں لگانے سے پہلے صحیح اس کے بعد میں کیا کریں گے نیوٹرل اس کا ادھر چلا جائے گا اور اس کا ادھر یہ آپ کا کنیکشن ہو گیا میٹر کے کنیکشن آپ کو آگے سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کنیکشن کرتے وقت سیٹی کوائل ان کیبل کے اندر ڈال دیں گے آر وائے بی کیبل کے اندر ایک ایک سیٹی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے کنیکشن آپ کو اس میٹر میں آگے سمجھاتے ہیں کیسے کریں گے اس کے بعد اس ڈی بی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایم ڈی بی ہے ایم ڈی بی یہ ایٹ وے کی ہے ایٹ وے مینز آر وائے بی ون وے ٹھیک ہے آر وائے بی آر وائے بی ون وے ٹو وے تھری وے فور وے فائی وے سکس وے سیون ایٹ ایٹ وے کی یہ ایم ڈی بی آپ کی اور یہاں پر یوز ہونے والے بریکر جو ہوں گے وہ بھی ایم سی سی بی ہوں گے مولڈڈ کے سرکٹ بریکر یہ ٹوٹل ایم سی سی بی یوز ہوں گے یہاں پر ٹھیک ہے دوستو یہ سبھی مولڈڈ کے سرکٹ بریکر ہے ایم سی سی بی اس کے بعد آ جاتی ہے ڈی بی آپ کی جو آپ کا پینل ہے ایس ایم ڈی بی ایس ایم ڈی بی کا بھی یہی طریقہ کار ہے یہی سے کیبل آپ کی نکلے گی اور اس پینل میں آ جائے گی یہاں پر گلینڈ ہوگا گلینڈنگ ہونے کے بعد میں آر وائ بی ایم سی سی بی بریکر لگے گا یہاں پر تھری پول آر وائ بی تھری پول بریکر لگے گا آپ کا ایم سی سی بی مولڈڈ کے سرکٹ بریکر اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ وے کی ڈی بی ہے وان وے ٹو وے تھری فور فائی سکس سیون ایٹ ایٹ وے کی ایس ایم ڈی بی ہے یہ بھی سکس وے کی بھی ہو سکتی ہے ٹین وے کی بھی ہو سکتی ہے یہ ریکوائیڈ کے حساب سے جتنا آپ کو پاور ریکوائیڈ ہے اسی کے حساب سے جو آپ کا مینشن ہے الیکٹرکل ڈرائنگ میں اسی کے حساب سے یہ پہنا لگیں گے ٹھیک ہے یہ سمجھانے کے لیے یہ جو سکتی ہے ٹین ایٹ وے ایٹ وے سمجھانے تک سکواہ سکتے ہیں three pole mcb بھی use کیا جا سکتا ہے out میں three pole mccb use کیا جائے گا out میں اور incoming میں بھی three pole three pole mccb three pole mccb incoming میں بھی use کریں گے اور out میں بھی اور two pole mccb بھی use کیا جا سکتا ہے single pole mccb بھی use کیا جا سکتا ہے smdb میں یعنی اگر آپ کو single face power چاہیے تو آپ اس میں سے smdb سے single pole mccb لگا کر اور neutral power لے کر ساتھ میں single face db آگے لگا سکتے ہیں consumer unit اس کے بعد آ جاتا ہے final final dp جو کہ یہاں پر house کے اندر انسٹال کی جاتی ہے lighting کے لیے ring circuit کے لیے water ray tracing کے لیے تو اس میں کیا رہے گا smdb سے آپ کا جتنی بھی for example یہ 8 way ہے تو یہاں سے 8 final db آگے لگا سکتے ہیں آپ 8 final db تو مان لیجے آپ کو 8 نہیں چاہیے 4 چاہیے تو آپ کے 4 panel لگے ہوں گے یہاں پر 4 final db لگے ہوں گی ان کے لیے یہاں سے cable آئے گی اور آپ اس کو لگاتے جائیں گے اوکے اب مان لیجے ہم یہاں سے cable لیتے ہیں یہ cable آئے گی ہماری final db میں آگے ہیں تو final db میں use ہونے والے breaker کون کون سے ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں 3 pole mccb 4 pole rcd rccb e l c b یہ rcd rccb e l c b یہ same breaker رہیں گے اگر single phase ہوگی db تو اس میں آپ 2 pole کا use کریں گے اور اگر 3 phase کی db ہے تو اس میں 4 pole کا 4 pole breaker rccb rcd e l c b 4 pole کا use کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد 3 3 pole کا mcb بھی use کر سکتے ہیں آپ مجبوری میں اگر آپ کو یہ breaker یہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ power چالو کرنے کے لئے 3 pole کا mcb بھی use کر سکتے ہیں finally b میں لیکن جو mention رہے گا electrical drawing میں اسی کے حساب سے ورک کیجئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا consumer unit ہے اور آپ نے اس کے لئے power لینی ہے تو smdv سے single pole single pole mccb لگائیں گے اس میں اور neutral اور single phase power لے کر وہ لاکر مال دیجئے اس میں سے آپ نے power لی اور اس میں لاکر یہ دیکھیں یہاں پر neutral face two pole mcb use کریں گے یہاں پر اور ایک سے ساتھ آپ two pole rcd بھی use کر سکتے ہیں two pole rcd rccb یا elcb elcb کا بھی use کر سکتے ہیں mcb breaker کے بعد میں ٹھیک ہے پہلے two pole mcb use کریں گے اس کے بعد میں یہاں سے out power نکلے گی rcd elcb یا rccb breaker میں اور اس کے بعد آپ کا out نکل کے neutral ادھر چلا جائے گا neutral neutral میں چلا جائے گا اور باقی جو face power وہ آپ کی وہ نیچے باسبر کے دھرو breaker میں لگ جائے لگی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر مان لیجی آپ کے پاس ڈی بی ہے ڈبل section ڈی بی اس میں ڈبل section میں کیا رہے گا اوپر کا section الگ سے رہے گا پاور آئے گی وہ آئے گی smdb سے smdb سے پاور آئے گی smdb سے پاور لی ہم نے کیبل ڈالا اور سیدھا لے آئے ہم یہ underground کیبل لکھے آئے جاتا ہے اور یہاں پر آپ glend کریں گے mcb کے نیچے mcb 3 پول mcb یہاں سے ہم پاور دے دیں گے ryb mcb کو اور اس کے بعد آپ اوپر سے ڈبل وائر نکلے گی out میں mcb کے out سے ڈبل وائر نکلے گی 3 وائر اس میں چلی جائیں گی ryb اور 3 اس میں ryb اور نیوٹل پاور لیں گے ہم نیوٹل باس پر سے ایک اس breaker کے لیے اور ایک اس breaker کے لیے ٹھیک ہے اور نیچے والے section کے لیے یہ breaker use کیا جائے گا اور اوپر والے section کے لیے یہ breaker use کیا جائے گا اوپر lighting کے لیے یہ breaker ٹھیک ہو گیا اور اس میں یہ والے breaker ہیں 4 pole 4 pole breaker یہ جو R CD R CCB EL CB EL CB یہ والے اور یہ والا جو main breaker رہے گا اس میں incoming میں وہ MCB رہے گا 3 pole ہو کیا گیا اور اس کے بعد یہ breaker کے نام دیکھ لیتے ہیں air circuit breaker use کریں گے ہم substation میں ان پورے circuit میں use ہونے والے breaker کون کون سے ہیں وہ ہم نے یہاں پر mention کر رکھے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے 3 pole 4 pole air circuit breaker use ہوگا substation میں mccb breaker single pole two pole three pole four pole جیسا کہ required ہوگی اسی کے حساب سے آپ use کر سکتے ہیں mdb smdb اور final db میں جیسی آپ کو ضرورت ہے اس کے بعد ncb single pole two pole three pole four pole جیسی آپ کی ضرورت ہے اسی کے حساب سے آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد rcb یہ breaker single face motor کے لئے ہم use کرتے ہیں residual circuit breaker overload اور MCB کا full form تو آپ کو یاد رہے گا miniature circuit breaker ہوگا اور mccb rcd rccb residual circuit breaker overload sorry circuit breaker residual circuit breaker two pole four pole یہ use ہوگا آپ کا double section db میں یا final db میں آپ اس final db میں four pole rccb elcb rcd use کر سکتے rccb elcb rcd rcd یہ سبھی breaker ایک ہی جیسے رہتے ہیں یہ earth leakage کے لئے earth leakage circuit breaker جیسا کہ یہ آپ لکھ رکھا ہے residual circuit breaker residual circuit breaker breaker rcd means residual current device mpcb motor protection circuit breaker breaker तो यह use किया जाता है single face motor protection के लिए जैसा इसका full form motor protection circuit breaker सिंगल 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 मोटर की protection के लिए और three face मोटर के लिए three pole mpcb यूज किया जाए जाए गा और अब भी हम देखेंगे three face के मीटर है उन के connection के बारे में जैसा के हमने यहाँ पर लिख रख रख है three face digital meter इसका connection हमने आपको बताया था कि यह जो आपकी mdb है इसके नीचे आपने r y b c t आपने इसमें जो डाल देनी है पहले सही c t r y b में आपने install कर देनी है यह आपकी c t रहेगी इस तरह उसमें से दो wire निकलते है हर c t में से ठीक है यह point याद रखे r y b और दो दो आपके wire निकलते हर c t में से ठीक है अब आज आते हैं नीचे meter में यह चीज़ आपने याद रखने है कि हर c t में से दो wire निकलते है वो wire इदर भी में लगाने लगा हूँ कहां पर लगेंगे वो आप देख ले एक number पर जो r के लिए city है city coil है r के लिए एक y के लिए रहेगी एक blue two के लिए रहेगी इनकी जो दो wire निकलेंगी वो कहां पर लगेंगी meter में वो आपको अब बताएंगे r के लिए जो wire निकलेगी वो जाएगी number one में एक wire और number three में और y के लिए जो wire नहीएगी वो एक जाएगी 4 निमबर में اور ایک جائے گی سکس نمبر میں اور اس کے بعد آگیا بی کے جو ایک وائر نکلے گی سیٹی سے وہ سیون نمبر میں اور ایک وائر جائے گی نائن نمبر میں اب اس میں دیکھیں آپ پانچ آپ کا جو نمبر ٹو نمبر ہے اور فائیو اور ایٹ نمبر یہ ہم نیچے اوپر ہی تھڑا لکھ لیتے ہیں یاد دھانی کے لیے ٹو نمبر فائیو نمبر اور ایٹ نمبر ٹین نمبر اس میں خالی رہے گا یہ جو اس کا ہوگا کنیکٹر یہاں پر کنیکٹر ہی نہیں ہوگا ٹین نمبر میں اور الیون نمبر میں آپ کا نیوٹل لگے گا ٹھیک ہے یہ جو ٹو فائیو نائن اس میں آپ پاور دیں گے وہ پاور آپ کی کہاں سے آئے گی وہ ابھی آپ کو بتائیں گے اس سائٹ یہ جو آپ کی ایم ڈی بی ہے ایم ڈی بی کے اوپر باز بر میں سے کسی بھی جگہ سے آپ پاور لے سکتے ہیں یہاں پر جب بریکر ہم لگائیں گے ایم سی سی بی تو بریکر کی آؤٹ سائیڈ سے آر وائی بی تین وائر لیں گے ون پنٹ فائیو کی بریکر کے آؤٹ سے ایم ڈی بی میں بریکر کے آؤٹ سے تین وائر لیں گے آر وائی بی اور وہ تینوں وائر آر وائی بی رو نمبر میں آر فائیو نمبر میں وائ اور نائن نمبر میں بی اور نیوٹل نیوٹل باز بر سے لے کر آپ اسے پروائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ایم ڈی بی یہاں پر نیوٹل باز بر نیوٹل سے پاور لیں گے اور الیوٹل نمبر میں کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا دوستو اس کے بعد آتا ہے سیمپل میٹر جو تھری فیس کے لئے یوز کرتے ہیں ہم اس میں آر وائی بی اور نیوٹل ایک نمبر تھری نمبر فائیو نمبر اور سیون وان تھری فائی سیون میں آپ انکمنگ دیں گے اور ٹو فور سکس اور سیون ہی نیوٹل کے لئے اس سے آپ آؤٹ لیں گے اس سے آپ کی پاور آؤٹ جا رہی ہے ٹو سے فور سے اور سکس سے ٹھیک ہو گیا دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور ہم نیکسٹ پر نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کریں گے ادر سبجیکٹ کو سمجھانے کی اور جو دوست انٹرویو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ویڈس اپ پر آئیں اور ڈائریکٹ بھی ہم سے کوسچن کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا